اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے توبہ کرنا معافی مانگنا آجزی کی علامت ہے اور سب سے بڑھ کے آجزی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو کیونکہ میں اس کے سامنے روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں سید الاسطغفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے پڑھتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووادکا مستتاتو عوض بکا من شر ما سناتو عوض بکا من شر ما سناتو ابو اولکا بنیمتکا علیہ وآبو بذنبی فاغفر لی زنوبی فَإِنَّهُ لَا جَغْفِرُ الزَّنُوبَ فَإِلَّهُ لَا أَنْتَا یہ سید الاسطغفار ہے حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بخاری شریف میں موجود ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی فرمایا تھا یہ سید الاسطغفار کے الفاظ ہیں یا یا اللہ تو میرا پروردگار ہے آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے مجھے پیدا فرمایا میں آپ کا بندہ ہوں میں آپ کے عہد اور وعدے پر قیم ہوں جتنا مجھ میں حمد ہے میں نے جو کیا ہے آپ کے سوا سب چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں آپ مجھے نجات بخش دیں کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے یہ سید الاسطغفار کے الفاظ ہیں جو شخص صبح ہوتے ہی اسے پڑھ لے ایمان اور یقین کے ساتھ اگر اس دن فوت ہوگا تو جنتیوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو شخص اس کو شام کے بعد ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے گا تو رات کو اگر اس کا انتقال ہوگا تو انشاءاللہ جنتیوں میں شمار ہوگا مخاری شریف میں یہ موجود ہے حضرت عمر بن عبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس نے رب العزت سے عرض کیا کہ مجھے تیرے غلبہ اور جلال کی قسم میں انسانوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے اجسام میں موجود رہیں گی تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنے غلبہ اور جلال کی قسم میں بھی ان کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالی سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے حضرت بقر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے آمال آسمانوں پر اٹھا لیے جاتے ہیں جب ایسا کوئی آمال نامہ اٹھایا جاتا ہے جس میں استغفار بھی شامل ہو تو وہ سفید شکل میں اٹھتا ہے اور جب آمال نامہ اٹھایا جاتا ہے جس میں استغفار موجود نہیں ہوتا وہ سیاہ یعنی کالے رنگ کی شکل میں اٹھتا ہے لہٰذا ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ پر رونا گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح ہوا خوشک پتوں کو درختوں سے جھاڑ دیتی ہے ہمیں ہر وقت کیونکہ گناہ ہر وقت ہم سے ہوتے رہتے ہیں گلتی ہر وقت ہم سے سرزد ہوتی ہے لہٰذا معافی بھی تو ہر وقت مانگنی چاہیے جو گناہوں پر روتا ہے فرشتے بھی اس کے جب آنسو گرتے ہیں تو گناہ لکھنے سے فرشتوں کے کلم بھی رک جاتے ہیں اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوف زدہ ہو گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یعنی دو جنتیں اس کو ملیں گی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا خوف بندے میں آ جائے اور بندہ گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو دو جنتیں نصیب ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کی سوا کسی چیز کا سایا نہ ہوگا وہ سات بندے کون ہوں گے پہلا آدل حکمران دوسرا وہ جو وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو چوتھا وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہوں اور اسی کی محبت حاصل کرنے کو جمع ہوتے ہوں اور اسی کی محبت میں ہی وہ الگ ہوتے ہوں پانچوں شخص وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے یعنی صدقے کو ظاہر نہ کرے بلکہ صدقہ ایسے کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا اور کتنا خرچ کیا ہے چھٹا وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ساتھوں وہ آدمی جس کو کسی منصب اور جمال والی یعنی خوبصورت عورت نے اپنے پاس بلایا اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی عورت پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا یعنی گناہ کرنے سے باز آ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گبرہت کے دن یعنی قیامت کے دن امن نصیب فرمائیں گے اور اس کو دوزخ یعنی دوزخ اس پر حرام کر دیں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پھر اللہ کا ڈر انہیں گناہ سے روک لیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ جنتوں کے حق دار بنیں گے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ نے جنتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں چاہے گناہ عورتوں سے کرنے کا ارادہ ہو یا گناہ زبان کا ہو جسم کا ہو کسی عزب کا ہو چاہے زبان یا کان سے سننے والا ہو گناہ ہو یا زبان سے کرنے والا ہو یا جسم کے آزا سے کرنے والا گناہ ہو جب بندہ گناہوں سے اس لئے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے بندے کو شرم آتی ہے اور اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ سے شرم بندے کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ فرشتے بھی تو موجود ہیں وہ لکھ لیں گے تو بندہ خود احساس کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے آمین